رائٹنگ کے حوالے سے لوگوں کی سنگ میں نہیں آتا کہ چائنیز کیسے لکھی جاتی ہے تو بلکل ایک بیسک لیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں چائنیز کے حوالے سے بلکل بہت سمپل طریقے سے جس طرح ہمارے انگلیش میں ورڈز ایلفا ویٹ سے بنتے ہیں اردو میں الفاظ حرف سے بنتے ہیں چائنیز کے کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ انسٹروک سے بنتے ہیں یہ بڑا سا نکتہ کہہ لیجئے اس کو کہتے ہیں دیان پہلا اسٹروک یہ ہے دوسرا ایک بلکل ہوریزونٹل لائن ہے جس کو کہتے ہیں ورٹیکل لائن ہے جس کو کہتے ہیں شو ہوریزونٹل کرو ہے یہ وہ اور سے دیکھیں کرو تو یہ کہلائے گا پائی ورٹیکل کرو ہے نہ کہلائے گا اب یہ دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے یہ ہوریزونٹل کرو اس طرح سے ہوگی یہاں کو موڑا ہے زیادہ تو یہ کہلاتا ہے دی اور یہاں دیکھیں پائی کا جیسا کہ ہمارا کریکٹر تھا پائی بھی ہو گیا اور ایک ڈاڈ بھی آ گیا تو اس کو کہتے ہیں پائی دیان اب دیکھیں شو میں نے کہا تھا ورٹیکل کو ورٹیکل کے ساتھی اگر یہ ہوگا آگے چھوٹی سی لائن آگئی تو یہ کہلاتا ہے شو تھی اسی طرح ہنگ ہمارا ہوریزونٹل اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ دونوں طرف کرو آ رہا ہے تو یہ ہنگ سیتی اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کرو آ رہا ہے اور یہ چھوڑا سا گول کرو ہے یہ وان کو کہلاتا ہے کرو آ رہا ہے تو کو تو کہلائے گا اب یہ دیکھیں کہ یہ گول نہیں تھا یہ چھوٹی سی لکیر بن گئی ہے تو کہلائے گا شو کو اور یہ بھی اب دوبارہ سے دیکھیں رائٹ سائٹ پہ ہم نے لے لیا بڑی اتک جناب اہلے جیسا کہ ہاکی کی شیپ ہوتی ہے اسی جیسی شیپ ہے شو وان کو تو یہ وہ کریکٹرز ہیں سٹروکز ہیں جن کی بیس پہ کریکٹرز بنتے ہیں ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بڑا سا ڈاٹ ہے دیان ہوریزونٹل لائن ہینگ ورٹیکل لائن شو ہوریزونٹل کرف پائی ورٹیکل کرف نا ہوریزونٹل ہی طور پہ یہ پورے کا پورا پوائنٹ چل رہی ہے لکیر یہ دیکھیں کیا لائے گی یہ جناب اہلے کیسی شیپ بن رہی ہے ہماری ایک بار یوں جاگے پھر اس طرح سے اور ایک ڈاٹ ہے پائی دیان یہ ہمارا شو تھی ہینگ سے تھی وان کو شو گو شو وان کو آئندہ جب بھی چائنیز رائٹنگ کی میں کلاس لونہ ان کو ایک جگہ آپ نوٹ رکھے کر لیجے